بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے باپرکت نام سے جو نیایت پہربان اور رحم کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی اور مہنگائی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے یہ تو سب کا حال ہے لیکن آج تھوڑا چینج آف ٹاپک کر کے میں بات کروں گا آج جو ہے وہ بائیس مہی ہے if i'm not wrong نو مہی کو ٹی وی پی بھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پی بھی دیکھا اور آپ نے ہر جگہ دیکھا جس طریقے سے جو ہے وہ آرمی کی اسٹولیشنز کو جو ہے وہ ڈسٹوائی کیا گیا ہے ان پر حملے کیا گیا ہے ان کو آگ لگا دی گئی اور بڑا ہی ایک میں بولوں very embarrassing اور سب کو سب کے دل اس پر انجیدہ بھی ہوئے اور لوگوں میں غم وغصہ بھی بائے جاتے ہیں لیکن میں ایسی چند چیزیں جن کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے بہت زیادہ ایک تو وہ پھر بات ہو جائے گی مذہبی ٹیچ والی ہر چیز میں مذہب کو لانا نہیں چاہیے لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مذہب کا ذکر کیا جائے وہ ہمارا جو ہے ایمان کا ہے ایمان ہے اور ہمارے لئے ہر چیز ہے ہمارا دینوں میں اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ مکور کمانڈر کا گھر ہے اس کی اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو وہاں جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جو جتنی مذہبت کی جائے کم اس کے ساتھ جو مسجد تھی اس کو بھی آگ لگائے گی مسجد کے اندر سنا ہے میری اگر انفرمیشن غلط ہو تو میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں کہ اندر اس کے جو تھے وہ کوئی آیات بھی بڑی ہوئی تھی اور بھی بہت مقدس چیزیں تھی وہ بھی جو ہے نوز بللہ توبہ اسی آگ کے لپیٹ میں آکے جو ہے وہ شہید ہو گئی اور خراب ہوگی دلخراش واقعہ آپ یہ دیکھیں کہ جب فرانس میں یا کسی اور جگہ میں یہ واقعات اس ٹیپ کے ہوتے ہیں قرآنی نوز سے ان کو شہید کیا جاتا ہے یا ان کی بحرمتی کی جاتی ہے تو اتنی بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے لوگ ایسے کرتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ اس کے علاوہ ایک جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک قرآنی آیات کا جو ہے وہ کوئی کلمہ جو ہے وہ پہلا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا تھا اس پر کیونکہ وہ دھول سے نظر آ رہا تھا لیکن قرآنی آیات کا ہی کوئی وہ تھا لکھا ہوا اس پہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈنڈے مار رہا ہے یہ تو مطلب وہ چیزیں جو ہمارے کو ہمارے گھروں میں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں پھر ماشاءاللہ جو لوگ موب میں تھے اور ان رائٹس میں تھے اور سب کچھ میں تھے وہ ماشاءاللہ کافی مہچور اور پڑے ان میں کچھ بہت پڑے لکھے لوگ بھی تھے جو اس کو موب کو آگے گائیڈ بھی کر رہے تھے کہ آپ اس طرح جائیں اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ہے آپ نے قرآنی نصفوں کو جو بھی کیا ہے ان کی شہید کیا ہے ان کو بھی حرمتی کی پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اس کے علاوہ جو دوسرا جو دلخریش چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں لوگ سرف کر رہے ہیں انہوں نے سکسٹی فائیو کی بار میں اپنی جان دی کسی نے سیونٹی من کی بار میں اپنی جان دی اور کسی نے جو ہے کارگل کی لڑائی میں جان دی یہ سوام لوگ شہید ہوئے اور کس کے لیے شہید ہوئے پاکستان کے نام پہ شہید ہوئے اور ہماری ماں بین اور ملک کی حفاظت کے لیے سارے لوگ شہید ہوئے آپ جو ہیں کچھ ان میں ایسے لوگ ہیں جیسے کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہے ان کی جو ہے انڈین آرمی چیف نے اس کے لیے چٹ پہ لکھ کے دیا کہ یہ اتنی بہدوری سے بندہ لڑا ہے اور اتنی مردانگی سے آدمی لڑا ہے اور شہید ہوئے کہ اس کو پاکستان کا سب سے عزاز بڑا دینا چاہیے اور وہ نشان اہدر ان کو ملا اور بھی شہد ہے آپ اندازہ کریں کہ اسی بندے کی جو ہے جو مجسمہ ایک بنا گیا گیا ہے پہلے اس کا سر اڑائے گیا ہے پھر اس کو ایک آدمی نے ایسے ہاتھ میں اٹھایا ہوئے اور زمین کی اوپر پہنک رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر پاکستان کے لیے اپنی جانے دی پاکستان کے لیے جو ہے اپنا ہمارے لیے اپنے سب کچھ قربان کیا اور ہم ہم بدبخت لوگ جو ہے وہ ان کے جو ہے ان کو بیزت کرتے ہیں جیسے ایم ایم عالم جو ہے اس کا جہاز جو ہے جو انڈیا کے اتنے بہت سارے جہاز ایک ساتھ گرا دیئے ان کی بہت ساری بیسیس بھی اڑا دیئیں وہ ایک مطلب بہدوری کا نشان ہے پاکستان کے لیے اور ایک بہت بڑا گینیز بوک آف والڈ ریکارڈ میں بھی نام آیا ہے ان کا ایم ایم عالم کا آپ گئے اس کی جہاز کو آپ نے جو ہے وہ اس کو بھی نظر آتش کر دی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ وہ چیزیں ہیں سب کچھ اور یہ وہ ہے کہ میں سچی بات کروں جب ہم اسکول میں تھے سکول میں تھے پڑھتے تھے ایون کالیج میں بھی آئے ہم ہم تو میں سچی بات بتاؤں یعنی اتنا خوف اسی خوف اور عزت کرنے میں بہت فرق ہے جس لوگ جس کی عزت کرتے ہیں اس سے خوف بھی کرتے ہیں تو ان جگہوں کی طرف لوگ کوئی غور سے نہیں دیکھتے تھے اور ابھی جو ہے ان کو آپ لوگ نے ان کرمینلز بولنے انہوں کو جو شرپسند کہلیں انہوں نے ان کو نظر آتش کیا ہے بے عرمتی کی قرآن کی مسجد کو جلا دیں اس کو ڈنڈا مارے کر رہے ہیں ہی روز کی تصویروں کو پاؤں کے نیچے کر رہے ہیں اس کو آگ لگا دیں سب کچھ کیا اس سے کتنی پاکستان کی انٹرنیشنلی جو ہے وہ بھیزتی ہوئی ہے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے اور اب آخر میں جو 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 مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہے جس پارٹی کے لوگوں نے کی ہے میں بالکل پولٹیکل پارٹی سے ہٹ کے بات کروں گا کہ میری ہمدردی جس پارٹی سے ہمدردی ہے وہ ایک طرف جس پارٹی جس گروہ یا جس کے کہنے پہ انہوں نے کی ہے اس کا سزا جزا ضرور ہونا چاہیے اس شخص کو جو اس کا ماسٹر مائنڈ تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور جنہوں نے اپنے حاج سے کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے ان کی اوپر کوئی بھی رحم یا مرسی ان کی اوپر نہیں ہونی چاہیے سب نے جو کام کی ہے اس کو اس کے برابر کی سزا ہونی چاہیے اور اس کو ایک سمبل بنانا چاہیے سب کے لیے کہ وہ ایندہ جو ہے ایسے کام نہ کریں آپ کے سامنے پھر آخر میں میں ایک اور بھی مثال آپ کے سامنے دوں گا یوکے میں یونیورسٹی کے لڑکوں نے احتجاج کیا اپنی فیسز کے خلاف فیسز بڑھیں تھی اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بھی ایسی جلاو گراؤ کیا جیسے یہ تھا لیکن انہوں نے تو دو قدم آگئے ہو سے گیا جو جو آیا تصویروں میں نظر آیا ہے ویڈیو میں نظر آیا ہے یا ان کے ساتھ بھی کوئی گھڑا نظر آیا ہے سب کو پکڑ لیا گیا دن رات کوٹس چلی سب کو سزائے ہوگی ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انڈر ایش تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بچوں کی جو جیل ہوتی ہے وہاں بجوایا اور کہا جب یہ مہچور ہو تو ان کو سزائیں دے اور وہ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے تھے اور فارنر تھے جیسے ہمارے لوگ پاکستانی دوسرے جاتے ہیں ان کو سزائیں دی انہوں نے کہا جب ان کی سزائیں پوری ہو تو ان کو ان کے واپس ملک میں بجوا دیں ڈیپورٹ کر دیں یوں کیسے ان کو نکال دیں انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک مثال بانا دی سب کیلئے اس کے بعد جو ہے ایسا واقعہ پھر پیش نہیں آیا کہ کوئی یہ کام کرے تو یہاں بھی میں کہتا ہوں کہ کورٹس فری اینڈ فیر جو ہے وہ کریں کسی کو اس چیز میں فیور نہ دیں گزشتہ دنوں دیکھا گیا ہے کافی زیادہ کہ جوڈیشری کی طرف سے کچھ عجیب سے فیصلے آیا ہے وہ جانے ان کا کام جانے لیکن کم از کم اس حد تک جو انہوں نے یہ جو لوگ شرپسند ان نو مائی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو ضرور سزا دینی چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی جائعہ نہیں ہونی چاہیے میں بار بار بولتا ہوں آپ کو اگر اس نو مائی کے بھی واقعات پہ جو ہے اس پہ بھی اگر کسی نے کوئی اپنا حلقات رکھا وہ رکھا تو خدا نہ خواستہ پھر میں کہتا ہوں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا یہ بات ہے کیونکہ یہ چیز یاد رکھیے گا آرمی اور ہمارے جو یہ فورسز کے جو دارے ہیں یہ ہماری لائف لائن ہے صحیح ہے نا خدا نہ خواستہ یہ خراب ہوئی تو آپ کا پورا ملک خراب ہو جائے گا اغوانستان کا حال آپ کے سامنے باقی ممالک جن کی فوجے اتنی مضبوط نہیں تھی وہ آپ کے سامنے ہمارے لئے یہ چیز کمپل سری ہے کہ ہمارے سٹرانگ آرمی ہو ہم اس کی عزت کریں ہم اپنے لائف انفورسمنٹ انجنسیز جتنی بھی ہیں ان سب کی عزت کریں ہر روز ان کے لوگ شہید ہوتے ہیں مختلف بارڈرز پہ مختلف جگہ میں جو لوگ اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے باپ کو آپ ان سے پوچھیں تو ان لوگ کی قربانیوں کو جو ہے ایسی ان کی قربانیوں کی عزت کریں ان کی جگہوں کی بھی عزت کریں جن ہی روز نے جو ہے اپنی جان دی ان کی بھی عزت کریں پاکستان کی بھی عزت کریں یہ ہمارا ملک ہے یہ ہماری شان ہے یہ ہماری آن ہے ایسی آزادی کہیں نہیں ملے گی میں اپنے بہت ساری ویلوگز میں بول چکا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کی رنوائی فرمائیں اور ہم کو جو ہے وہ شیطان کی بہکاوے سے دور رکھیں میری دعائیں اپنا اور اپنے گزن و نواز جتنے لوگ ان کے خیال رکھی گیا اور اللہ تعالی ہم میں سب میں اتحاد پیدا کریں خدا حافظ